پیسل چودری اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں مجاہدی کے مجاہدین پہ بغاوت کے پرچے کیے جاتے ہیں یہ کلونیل مائنڈ سیٹ ہے یہ کلونیل ایرا کا بلیک لاؤ ہے جس کو آج کسی کو سٹیٹمنٹ دینے پہ کسی کو جو ہے کسی کے اوپر کوئی بات کرنے پہ بغاوت یا بغاوت پہ اکسانے جیسے مقدمات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس سے زیادہ بروٹیلٹی ہم نے نہیں دیکھی ہے میں آج اس بات پہ بھی یہ بات اٹھانا چاہتا ہوں اپنے بار کے صدر ساتھ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ آئیڈل نہ بیٹھے وہ اپنے کمروں میں نہ بیٹھے انہوں نے ووٹے لیئے وہ کلا کو پولیس نے جس طرح سے اپنے پروفیشل کام کرنے سے روکا ہے اپنے مقدمات میں پیش ہونے سے روک رہے ہیں اس کے اوپر کوئی نہ کوئی بار کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے بار کے نمائندے جو ہیں وہ بار کے جو وکیلوں کے نمائندے ہوتے ہیں ہماری مشکلات کی جا رہی ہیں ہمیں اپنے کیسز نہیں کرنے دیا جا رہے ہیں وہ کلا کو پولیس کس لیے لوک رہی ہیں وہ کلا اپنے کیس کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اتنا ڈر اور خوف اس پولیس کے اندر کیوں ہے یہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے حکومت میں لوگ ہیں وفاقی حکومت کے وزراء اور وزریعظم وہ اس قدر خوف زدہ کیوں ہیں عوام سے وکلا سے ازاد میڈیا سے صحافیوں کو اٹھایا جا رہا ہے وکلا کو ہتکڑیاں لگائی جا رہی ہیں پولیٹیکل ورکرز کو گھسیٹا جا رہا ہے اور پاکستان کی عوام پہ مہنگائی کے بم چلائے جا رہے ہیں آج اس حکومت کے ساتھ کوئی ذریع شعور انسان نہیں کھڑا طاقت کے بلبوتے پہ بساکیوں کے سہارے کھڑیوی یہ حکومت کسی ٹائم بھی گھر جائے گی میں عدالتوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئین اور قانون میں آپ کو بنیادی حقوق کا محافظ بنایا گیا ہے آپ اپنا ایکٹیو رول ادا کریں آج پتہ چلا کہ شیخ رشید صاحب کے اوپر مزید پرچے کر دیا گیا ہے کراچے میں بھی اور پنڈی میں بھی ہم اس اقدمات کی ان اقدمات کی بہت مضمت کرتے ہیں یہ ایک ٹارگٹ ہے یہ ان کو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کی سزا دی جاری ہے یہ پلٹیکل جو مظالم ہیں لوگوں کی اوپر یہ کبھی بھی ٹھہرے ہیں یہ جو خالی سیارات ہیں جمہوریت کا دن آئے گا آئین کی بالدستی کا دن بھی آئے گا پھر آپ جہاں پہ چھپ رہے ہیں اس سارے معاملات کا جو ذمہ دار ہے وہ ہماری نظر میں آئی لف کی نظر میں وہ موجودہ حکومت ہے یہ وزیراعظم ہے ان کی کابینہ ہے جن کے حکم کے اوپر پولس جو ہے وہ سب کو جو ہے وہ حراسہ کر رہی ہے غلط بگس مقدموں میں اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ساتھی سابق سیکٹری لاہور آئی کورٹ بار آمر سیدھران کی گرفتاری کی پرزور مضمت کرتا ہوں ان کا اتا پتا ابھی تک معلوم نہیں ہے ان کو جو ہے وہ عدالت میں پیش کیا جانا چاہیے ان کی گرفتاری یا بنیادی حق ہے کہ اگر آپ کسی کو گرفتار کرتے ہیں تو چوبیس گھنٹوں کے اندر جو ہے وہ مجلسٹیٹ کے سامنے پیش کیا جانا ہے ان کا نا پیش کیا جانا ہمارے تمام مقلاب برادری کے لیے ایک تشویش کا باعث ہے وہ سابق سیکٹری بار ہیں وہ ہمارے نمائن دے رہے ہیں ہم ان کی سلامتی کے لیے فکر مند ہیں ہمیں تشویش ہے کہ ان کے ساتھ شہباز گل یا آزم سباتی والا رویہ نہ رکھا جائے اور ان کو کسی سیاسی خاص سیاسی لیڈران یا جماعتوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کسی ایسے معاملے کا نشانہ نہ بنایا جائے یہ مقلا آئین اور جمہوریت کے شانہ بشانہ کھڑے ہماری لڑائی ہمیشہ رول آف لاغ کی رہی ہے اور ہم نے رول آف لاغ کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ جد و جد کی ہے آج بھی آپ میڈیا کے توسط سکیں یہ جمہوریت کی آواز بلند کی جا رہی ہے میڈیا نے مقلا کا ہر اس تحریک میں بہت ساتھ دیا ہم میڈیا کا یہ کردار مزید دیکھنا چاہتے ہیں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اعزاد صحابتی تنظیمیں بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے آواز اٹھائیں ہم بنیادی انسانی حقوق کی تنظیموں کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور پاکستان میں جو لاؤ اور آئین کی دگرگوش صورتحال ہے اس کا نوٹس کریں اور جن لوگوں کو بنیادی حقوق تحفظ میں حاصل نہیں ہیں ان کے اوپر اپنی آواز بلند کریں میں آپ کے توصل سے سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جس کپیسٹی میں ہیں آئین اور قانون کے دارے کے اندر رہتے ہوئے اپنی آواز بلند کریں احتجاج کریں احتجاج ہمارا بنیادی حق ہے شیخ رشید صاحب کو فل فور جو ہے اس مقدمے سے رہا کیا جائے شیخ رشید صاحب عامر رانگ کو پیش کیا جائے اور اگر ان کے خلاف کوئی بوگس مقدمہ ہے اس کو بھی فل فور رہا کرنے کا مطالبہ کریں ہم آئیل ایف اپنی جد و جہد رول آف لاغ کے تحت جاری رکھیں گے اور حقیقی آزادی کا جو بیانیاں ہے پاکستان طریقہ انصاف کا انصاف لائر پیڈریشن اسے ساتھ دامے در میں سخنے کھڑی ہے اور انشاءاللہ اس کو آگے لے کے بڑھیں گے اور ہم میں سے ہر ہمارا کارکن جس کا میں تہہ دل سے مشکور ہوں پہلے دن سے لے کے آج تک